تو کورونا وائرس نے بھارت میں بھی اب دستک دے دی ہے راجستان کے بعد اب بیہار میں بھی ایک سندگد ماملہ سامنے آیا بیہار کی راجدھانی پٹنا میں چین سے لوٹی ایک یوپتی کو پٹنا میڈیکل کالج اور اسپتال میں بھرتی کرائے گیا یوپتی بیہار کے چھپرا کی رہنے والی ہے اور کچھ ہی دن پہلے چین سے لوٹی ہے یوپتی کو پہلے چھپرا کے ایک اسپتال میں آئیسیو میں بھرتی کرائے گیا تھا علاج کے دوران ستانی ڈاکٹروں نے پایا کہ یوپتی کی بیماری کے لیکشن کورونا وائرس سے ملتے چلتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹروں نے یوپتی کو پٹنا میں پی ایم سی ایچ میں ریفر کر دیا یوپتی کا پی ایم سی ایچ میں علاج چل رہا ہے پی ایم سی ایچ میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیپ یوپتی کا علاج کر رہی ہے پٹنا میڈیکل کالج اور اسپتال کے سپریٹینڈڈ نے کہا ہے کہ چھپرا کی ایک لڑکی جو حالی میں چین سے لوٹی ہے کورونا وائرس کے سمان لکشن دکھنے کے بعد چھپرا کے ایک اسپتال میں آئیسیو میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن اب اسے پٹنا میں پی ایم سی ایچ میں بھرتی کرائے گیا ہے تو وہیں جیپور میں بھی ایم ایم ایس اسپتال کے سپریٹینڈڈڈ ڈی ایس میڑا نے اس معاملے کی پشتی کی کہ ایک مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے گا لیکن ابھی کورونا وائرس کے معاملے کی پشتی نہیں ہوئی دیکھئے بڑا درباگ کی پونہ ہے کہ چائنا میں جو کورونا وائرس پھیلا ہے جس کی وجہ سے کافی موتیں ہوئی ہیں اور نشتروپ سے ہمارے دیش کے بچے بھی ہمارے پردیش کے بچے بھی وہاں سٹڈی کر رہے ہیں اور ابھی یہ جو کیس آیا ہے اس بچے کو دیکھا گیا ہے سیمیس میں برتی بھی ہے وہ تو میں نے پوری اس کی جانکاری لی ہے وہ جب یہ ائرپورٹ پہ آیا تھا ہمارے دیریکٹر جو پبلک ہیلتھ ان کے پاس وہ ریپورٹ آئی انہوں نے پھر کمیونکیٹ کرو ایڈمیٹ کرویا آئی سولیشن میں رکھا گیا ہے اور کورونا وائرس کا جو روگی ہوتا ہے اس کی جو سامان جو عام آدمی کو جیسے جو کھام خانسی الکاسا فیور اس طرح کی جو الیکشن ہوتے ہیں تو وہ لکشن ہے لیکن ابھی تک اس روگی کی جو اسططی اب لکل اسطر ہے کوئی دکت نہیں ہے سامان روپ سے اس کا کوئی ابھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور آئی سولیشن بارڈ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے اب سیمپل جو ہے پونا چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے بزوا دیا گیا ہے دو روز میں شاید وہ ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد یہ تیہ ہو پائے گا ہے کہ وہ کرنا وائرس کا روگی ہے یا نہیں اس بیچ ائرپورٹ ہیلت آکنائزیشن کا کہنا ہے کہ پچھلے چودہ دنوں میں بینگلورو سے چین کے وہان شہر کی یادرہ کرنے کا کوئی اتحاس نہیں ہے بینگلورو انتراشتی ہوایٹے پر کول تین سو بیانوے یادتریوں نے کل سے آج سبح آٹھ بجے تک تھرمل اسکینر سے جانچ کرائی گئی نیشنل ڈیکس ٹوٹل نیوز